ہیلو ایوریون اسلام علیکم آئیز اسٹھو آپ کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اللہ کا شکر ہے میری بھی عید بہت اچھی گزری ہے اور فائنلی ایسا تھرڈ ڈے آف عید اور اسپیشلی فور بوائز ایسا انٹرنیشنل سسرال دے کیونکہ آپ روڈ پہ جہاں جہاں دیکھو گے آپ کو ہر جگہ سمان بندہ ہوا نظر آئے گا اور سب لڑکیاں اپنے اپنے میکے جا رہی ہوں گی اور مجھے لگتا ہے سپیشلی میریڈ مومنز کو ان کو مجھے لگتا ہے فرسٹ دے سے زیادہ سیکنڈ اور تھرڈ دے کے زیادہ انتظار ہوتا ہے کیونکہ اس دن انہوں نے اپنے گھروں میں جانا ہوتا ہے سو دن کا آگاز ایس یوشل برہان کے بریکفاست سے ہوا میں نے جلدی جلدی اس کا بریکفاست تیار کیا میں نے آج اس کے لیے ایپل پیوری بنائی ہے اور یہاں پہ میں نے پیکنگ سٹارٹ کی ہے اچھا یہاں پہ میرا بیک چھوٹا تھا اور کپڑے زیادہ تھے تو یہ میں نے انٹرنیٹ پہ ایک آن لائن پیج پہ اس طریقے سے پیکنگ کیا طریقہ دکھا ہوا تھا کہ آپ بجائے اس کے کے سوٹکے اس کو سیدھا رکھیں آپ اس طریقے سے اس کو کھڑے رکھیں اس سے کیا ہوگا آپ زیادہ سوٹ رکھ سکتے ہیں اور آج میں نے اس طریقے کو اپلائی کیا اور دیکھیں جی اتنے زیادہ ڈریسز ایک کی ٹائم پہ آئے میں امی کی طرف اٹ لیسٹ کوئی دس سے پندرہ دن رہنے والی ہوں تو بس میں نے آج صبح صبح جلدی جلدی سے اپنے سارے کام کمپلیٹ کی اور اس کے بعد میں نے جلدی سے اپنی پیکنگ کی اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اٹ اٹھا ٹائم کوئی آٹھ نو سوٹ آگئے اور ویسے اگر میں سیدھا کر کے اس کو رکھتی تو نہیں آتے تو یہ جو نیٹ پہ ہیکس ہوتے ہیں یہ بلکل ریال ہوتے ہیں اور ان سے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے سو جلدی سے بروہان کی پیکنگ سٹارٹ کی بروہان کی چیزیں میں موسٹلی سٹوکری میں رکھتی ہوں اور کیونکہ یہ بہت ایزی ٹو کیری ہے اور بس گاڑی میں رکھی اور گاڑی سے اٹھا لی بس یہی والا کام ہوتا ہے سو فائنلی جلدی جلدی سے بروہان کی پیکنگ کی اور کام بہت زیادہ تھے اور ایکسائٹمنٹ بھی بے شک بہت زیادہ تھے لیکن ٹائم یہاں پہ میرے پاس بہت کام تھا اور مجھے ایک رات پہلی ہی کرنا چاہیے تھا لیکن بس ٹائم نہیں وال سکا سو یہاں پہ میں نے جلدی جلدی سے بروہان کی پیکنگ کی اس کے بعد میں نے اپنے ڈریسز سیلیکٹ کیے کہ کون سا پہنا جائے اور آج ہم سب پوری فائملی اگین بلک ویئر کرنے والے ہیں کیونکہ مجھے بلک کلر بہت ہی زیادہ پسند ہے اور دس واس میڈ ڈریس اور یہ ڈریس میں نے سفائر سے لیا تھا شرٹ کی لیند تھوڑی سی شارٹ تھی کیونکہ اس کے ساتھ میں نے بیل باٹم ٹراؤزر کو پیئر اپ کیا اور ڈریس کی لوک بہت ہی کمال کیا ہی تھی اور یہ ڈریس میری آپ کی نہیں سیا تھا اور دس واس بروہان سٹریس اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہمارا پیئر بنا عظیم کے لیے بھی میں نے بلک ڈریس ہی نکالا سو بس میں نے سوچا کہ جلدی سے فٹا فٹ سے تیار ہو جوں میں نے امی کے گھر جانا ہے اور پتہ نہیں یہ پنجاب کا کیا کومن کنسپٹ ہے کہ اگر بیٹیاں بنی سوری ہیں اور انہوں نے گولڈ شولڈ پہناوا ہے تو جی وہ اپنے گھروں میں بڑی خوش ہے اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بھی جی ان کو کوئی مسائل ہیں جبکہ مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی فضول کنسپٹ ہے عجیب سی میٹس بنی ہوئی ہیں ہمارے ہاں اور یہ کوئی تلسمی میک اپ پاؤچ ہے مطلب ہر چیز آپ کے اس کے اندر ملے گی اور بس جلدی جلدی سے یہاں پہ میں پیکنگ کر رہی ہوں اور سب سے اہم اور سب سے امپورٹن چیز آج کل میرے لی یہ کریم ہے یہ مجھے لوکل سٹور سے کہیں بھی نہیں ملی یہ مریم پرویس نے ریکمنڈ کی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ٹرائ آؤٹ کرتے ہیں اور جب نہیں ملی تو پھر میں نے اس کو آن لائن آرڈر کیا اور یہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں مطلب آپ کو بہت سلو ریزلٹ ملا ہے لیکن جب ملتا ہے تو بہت ایک پیاریا سے گلو آتا ہے اور جب بھی آپ نے کوئی نائٹ کریم استعمال کریں کوشش کریں کہ اپنے پاس لازمی لازمی مطلب یہ مست ہے کہ آپ لوگوں نے سن بلوک استعمال کرنا ہے اور سن بلوک وہ استعمال کرنا ہے جو کہ ایس پی ایف ففٹی سے اٹ لیسٹ اباب ہو مطلب سکسٹی بہت نارمل رینج ہے لازمی کریں اور درمو ویٹ تو لازمی ہے کیونکہ آج کل میرے ہاتھ بہت زیادہ جل رہے ہیں اور دوسرا سن بلوک جو میں استعمال کر رہی ہوں سپیشلی ڈے ٹائم میں وہ یہ والا ہے اور یہ بہت اچھا ہے یوویل والا مجھے لگتا ہے زیادہ ایکنومیکل بھی ہے اور اچھا بھی ہے اور کیلشیم ٹیبلٹس سب سے بروحان پیدا ہوا ہے میں نے تو اس کو ایک دن نہیں چھوڑا سو ایس ای میسیج فور گلز سپیشلی فور میریڈ گلز کے لازمی اپنی ڈائٹ میں کیلشیم کی آئرین کی ٹیبلٹس لازمی رکھیں اور یہاں پہ میں آج کل یہ مویسٹرائزر یوز کر رہی ہوں اور اس کے بہت اچھے ریزرٹس ہیں مطلب یہ سکن کو دیپلی مویسٹرائز کرتا ہے انہی اسی کمپنی کا پہلے یہ والا مویسٹرائزر آیا تھا ویٹمین نی پلس ہائلورونک ایسے لیکن یہ مجھے کچھ خاص نہیں لگا لیکن یہ والا ایکنومیکل بھی ہے اور بہت اچھا ہے یہاں پہ جی برحان ماشاللہ سے تیار ہو چکا تھا اور وہ بہت بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا اور یہاں پہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کی کچھ پکچرز لے لوں لیکن بچے تیار ہونے کے بعد مجھے تو لگتا ہے ان کا سویگ ہی الگ ہو جاتا ہے مطلب یہ آپ کو بالکل بھی لیفٹ نہیں کرواتے تو یہاں پہ ناکام کوشش کرتے ہوئے میں نے پھر بس ہارمان لی اور میں نے بولا کہ چلو لیکس گو جلدی جلدی سے ہمیں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سب لوگ ہمارا بہت بیتابی سے انتظار کر رہے تھے بس جلدی سے یہاں پہ ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں اور بس یہاں پہ ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو چکے تھے پیچھے سے کالز پہ کالز آئی جا رہی تھے لیکن علی صاحب یہ تیاریاں وہ ختم ہونے کا نام نہیں رہی رہی تھی ہم لوگ سب جا رہے تھے کیونکہ میری ایک پپو مارشاللہ سے عمرہ گر کیا ہی تھی تو سب نے ان سے بھی ملنا تھا اور بس وہ مجھے وہاں پہ چھوڑیں گے اور خود واپس آ جائیں گے اور برہان یہاں پہ سونے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے جلدی جلدی نکلتے ہوئے مجھے یاد ہی نہیں رہا اس کا کاٹ میں ساتھ رکھنوں کیونکہ جب کاٹ ساتھ ہوتا ہے تو برہانی زلی اس کے اندر سو جاتا ہے لیکن بس گھر جانے کی اتنی ایکسائیٹمنٹ تھی کہ مجھے کچھ چیزیں بھول ہی گئیں اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس کھلے پیسے ہیں تو بھئی بہت زیادہ نقصان ہے کیونکہ ہر جگہ کہا جائے گا کہ بھئی ہمارے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں بے آپ کرتے ہیں سو یہاں پہ اس وعدے کے ساتھ کے دس کے بدلے میں مجھے ایک ہزار ملے گا اس وعدے کے ساتھ میں نے عظیم کو یہاں پہ بہت زیادہ پیسے دے دیا کیونکہ یہ پیسے میں نے سپیشلی رکھے ہوئے تھے اپنے بھانجے بھانجیوں کے لئے کیونکہ مجھے وہاں پہ جا کے اید دینی پڑھے گی کیونکہ اب جی انفورچنیٹلی میری پروموشن ہو چکی تھی اید لینے والے ہاتھوں سے میں اید دینے والے ہاتھوں کی طرف موو آؤٹ ہو چکی تھی کیونکہ میرے بھانجے بھانجیوں نے تو مجھے تنگ کرنا تھا بہت زیادہ راستے میں ہم لوگوں نے الصدیق والوں سے ان کا سب سے بہترین والا چوکلیٹ کیک لیا جو کہ فری کو بہت زیادہ پسند تھا اور آج پروہان ماشاءاللہ سکس منت کا بھی ہو چکا تھا تو بس ہم لوگ نے سوچا کہ کیک جو ہے وہ اسی طریقے سے ہم لوگ کمپنسیٹ کر لیں اس کے ساتھ ساتھ دو دو کام کر لیں اور فائنلی میرا گھر آ چکا تھا اور یہاں پہ خوشیوں کا سوائگ یہ لگتا اور یہ جہاں جہاں تک آپ لوگ کی نظر جاری ہے یہ سب میرے ابو کی زمین ہے اور اگر میرا بس چلے تو یہ میں کین جوسز یقین کروک پورے پاکستان سے نکالوں یہ مجھے بہت زیادہ ناپسند دیتا ہے مجھے بلکل نہیں یہ پسند اور کھانا بن چکا تھا اور بس جلدی جلدی سے ہم لوگ نے کھانا کھایا اس کے بعد اپنا لیا ہوا کہ ایک خودی سب لوگوں نے بیٹھ کے مل کے کھایا اور ان کے لئے کچھ مینی بجا خیر کہ ایک بہت اچھا تھا اور بہت مزایا سب لوگ بیٹھے باتیں کی گپ شپ کی اس کے بعد بروہان کو یہاں پہ بھی ایدی ملی اور اس کے بعد جی سب لوگ اگٹھے ہو گئے بچے اور میں نے ان کو بولا کہ بس آپ لوگ لائن میں ہو جائیں اور میں آپ کو ایدی دیتی ہوں سو جب تک میرا والٹ خالی نہیں ہوا ان لوگوں نے میری جان چھوڑی اور بس یہاں پہ سب کو ایدی شیدی دی اس طریقے سے جی میرا تھرڈ دے اید کا گزرا آپ لوگ کا کیسا گزرا مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا اور اس کے بعد look at this cute bags اور یہ انسٹراغرام پہ آج کل بہت زیادہ ان ہوئے میں ہیں اور میری کافی دیر سے ان پہ نظر تھی لیکن میری بھانجی نے لیا ہوا تھا اور یہاں پہ میں نے اس کو اتنا دیکھا کہ کہتی خالہ آپ ہی لے لو لیکن بھائی اب میں اس فیس سے نکل چکی ہوں اس طریقے کے bags میں افورڈ نہیں کر سکتی اب مجھے تو bag میں پیمپر رکھنے ہیں اور مجھے اس کی پیسی فائی رکھنی ہے اور اس کے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے bags تو میرے لیے waste of money ہیں اور یہاں پہ ہم دوسروں کی تلاشی لیتے ہوئے کہ کس کو کتنی دی ملی ہے امید کرتی ہوں جی کہ آپ کو میرا آج کا vlog بہت اچھا لگے گا اور اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو subscribe لازمی کرتے جائے گا ویڈیو کو like کرتے جائے گا and don't forget to press the bell icon تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں thanks for watching اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ کسے اچھے سے vlog میں دوبارہ ملیں گے